اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹاپ ویش ایوری اوفیشل تو ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے میوٹیشن کی طرف تو جانے ہی نہیں ہے صرف اور صرف کمرشل بٹس لگائیں یہ ساری میں نیو فینسیر کے لیے بات کر رہا ہوں جو سینئر ہیں ان کو تو سب کچھ معلوم ہے وہ تو جیسے تیسے کر کے سروائف کر لیتے ہیں میں نیو فینسیر کے لیے بات کر رہا ہوں تو میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آپ نے کمرشل بٹس کی طرف جانا ہے سینئر فینسیرز اور ان کی وہ موٹیویشن وغیرہ میں نہ آئیے گا اور آپ میوٹیشن کو چھوڑیں اگر آپ نے کچھ آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اور اپنی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ تمام پیر بتائے تھے جو میں سیزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی فور میں اپنی ایوری میل لگانے والا ہوں ٹھیک ہے وہ تمام برز جو کمرشل ہیں ان کے پیر میں نے جو آپ کو بتائے تھے لاسٹ ویڈیو میں اپنی وہ اور میرے پاس جو کچھ موٹیشن تھے تو وہ میں ان کے بارے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کے بھی پیر لگا رہا ہوں تو میرے پاس تو آرلیڈی پیلے سے موجود ہیں میں نے نئے میوٹیشن نہیں لی ہیں میں آہستہ آہستہ کر کے میوٹیشن جو ہے وہ کم ہی کروں گا کوئی ایک آدھ میوٹیشن میں مجھے جو پسند آئی گی سب سے زیادہ وہ میں رکھوں گا اپنے پاس تاکہ اس کے اوپر میں سٹینڈرڈ کوالیٹی تک جاؤں تو آج ہم بات کریں گے اپنی آج کی ویڈیو میں میں نے جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان پیر سے کیا کیا پروڈیوز ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب ٹائم زائے کیے بغیر تو سب سے پہلے میں آپ کو پھر ایک بار یاد دلا دوں کہ وہ تمام ویورز جو ہماری چینل پر نئے ہیں یا وہ ویورز جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کے پٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں اور ہاں ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب جی تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ میری ایوری میں جو میں کمرشل برٹس لگا رہا ہوں اور میریٹیشن برٹس تو ان کے کیا کیا چکس پروڈیوز ہوں گے کمرشل برٹس جو میں نے پانچ پیئر اپنی ایوری میں لگانے ہیں 2023-24 میں تو ان پانچ پیئر میں سے کون کون سے چکس پروڈیوز ہوں گے ان کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلا میں نے آپ کو پیئر بتایا تھا پار بلو فشر اسپلٹ اینو انٹو آل بائنو فشر ریڈ آئیس تو اس میں سے دوستو تقریباً چھے قسم کے چکس جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں سے پروڈیوز ہوگا نمبر ایک کریمینو فشر ٹھیک ہے نمبر ٹو میں اس میں سے پروڈیوز ہوگا ڈیکینو فشر نمبر تھری اس میں سے پروڈیوز ہوگا آل بائنو فشر ریڈ آئیس نمبر فورت اس میں سے پروڈیوز ہوگا آل بائنو فشر بلیک آئیس سپلٹ اینو نمبر فیفت اس میں سے چک پروڈیوز ہوگا پار بلو فشر اسپلٹ اینو اور چھٹے نمبر کا لاسٹ چک جو ہوگا اس میں سے وہ پروڈیوز ہوگا بلو فشر اسپلٹ اینو تو دوستو یہ میں نے چھے قسم کے چکس بتائے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلچ میں یہ چھے قسم کے چکس ہی پروڈیوز ہو یہ میں نے پوسیبلیٹی بتائی ہے آپ کو کہ اس پیئر میں سے یہ چھے قسم کے چکس پروڈیوز ہو سکتے ہیں اب ہمارا نیکسٹ پیئر میں نے آپ کو بتایا تھا کمرشل برڈز میں لوٹینو فشر ریڈ آئیز اسپلٹ بلو انٹو پار بلو فشر اسپلٹ اینو تو دوستو اس میں سے تقریبا نو قسم کے چکس پروڈیوز ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو وہ تمام چکس بتاتا ہوں کہ کون کون سے نو قسم کے چکس اس میں سے پروڈیوز ہوتے ہیں اس میں سے نمبر ایک تو پروڈیوز ہوگا کریمینو فشر نمبر دو اس میں سے پروڈیوز ہوگا ڈیک اینو فشر نمبر تین اس میں سے پروڈیوز ہوگا البائنو فشر ریڈ آئیز نمبر فورت اس میں سے پروڈیوز ہوگا البائنو فشر بلیک آئیز اسپلٹ اینو نمبر ففت میں سے جو اس میں سے پروڈیوز ہوگا چکس وہ ہوگا لوٹینو فشر ریڈ آئیز اسپلٹ بلو اور بلو ٹو کیونکہ اس میں ایک طرف پار بلو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب نمبر سکس جو چک ہوگا اس کا وہ ہوگا لوٹینو فشر بلیک آئیز اسپلٹ اینو اسپلٹ بلو اور بلو ٹو یہ تو ہوگا چھے اب ساتھوے نمبر کا اس کا جو چک ہوگا وہ ہوگا گرین فشر سپلٹ اینو سپلٹ بلو اور بلو ٹو آٹھوے نمبر کا اس کا چک ہوگا پار بلو سپلٹ اینو پار بلو فشر سپلٹ اینو نوے نمبر کا اس کا جو چک ہوگا وہ ہوگا بلو فشر سپلٹ اینو تو یہ جو سیکنڈ نمبر کا پیر تھا اس میں سے یہ نو قسم کے چکس جو ہیں یہ پروڈیوز ہوں گے اچھا اب میں آپ کو بتا دوں جو تھرڈ نمبر کا جو آپ کو میں نے پیر بتایا تھا جو میں اپنے پاس لگا رہا ہوں وہ کریمینو انٹو گرین فشر اسپلٹ بلو اسپلٹ اینو تو یہ میرا تھرڈ پیر تھا کمرشل کا اب اگر میں اس کے بھی چکس آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں نے جو سیکنڈ نمبر کے جو چکس بتایا تھے نا کہ سیکنڈ نمبر کے پیر میں سے یہ یہ چکس پروڈیوز ہوتے ہیں تو ایکزیکٹلی اس تھرڈ نمبر کا جو پیر ہے میرا کریمینو انٹو گرین فشر اسپلٹ بلو اسپلٹ اینو اس میں سے بھی وہی نو قسم کے چکس پروڈیوز ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ بلکل اس کا اپوزٹ ہے لوٹینو ریڈ آئیس اسپلٹ بلو انٹو پار بلو اسپلٹ اینو اور یہاں پر اسی طرح سے بلکل اس کا اولٹ آ گیا کریمینو انٹو گرین فشر اسپلٹ بلو اسپلٹ اینو تو ان دونوں پیرز میں سے سیم کیٹیگری کے چکس پروڈیوز ہوں گے لیکن میں نے نو قسم کے چکس بتایا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا کہ یہ نو قسم کے چکس ہر بار پروڈیوز ہوں گے نہیں یہ آپ کی لک پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی دین ہے کہ کسی کلچ میں وہ اچھی کریمینو دے دیتا ہے ڈیکینو دے دیتا ہے کسی کلچ میں کیا دے دیتا ہے بہرحال یہ میں نے آپ کو پوسیبلیٹی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تین قسم کے پیر کے تو میں نے آپ کو بتا دیا اب فورت نمبر کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی ایوریو میں پیر لگا رہا ہوں کمرشل برڈز کا وہ ہے البائنو ریڈ آئیز فشر میں انٹو گرین فشر اسپلٹ بلو اسپلٹ اینو تو اس میں سے صرف اور صرف چار قسم کے چکس پروڈیوز ہوتے ہیں صرف اور صرف چار قسم کے دیکھیں ایک مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس پیر کے اندر اگر جو ریڈ آئیز آئے گا نا تو وہ یا تو بلو سائٹ پہ جو ریڈ آئیز آئے گا تو وہ البائنو ہو جائے گا البائنو فشر ریڈ آئیز میں آ جائے گا اور اگر گرین سائیڈ میں جو ریڈ آئیز آئے گا تو وہ ہو جائے گا لوٹینو فیشر ریڈ آئیز اسپلیٹ بلو ٹھیک ہے اور اگر بلیک آئیز میں آئے گا گرین سائیڈ کا ہوگا تو وہ ہو جائے گا گرین فیشر اسپلیٹ بلو اسپلیٹ اینو اور اگر بلیک آئیز آئے گا بلو سائیڈ کا ہوگا تو وہ ہو جائے گا بلو فیشر اسپلیٹ اینو صرف یہ چار کوالٹی کے چیکس میں سے پروڈیوز ہوں گے بلو سائیڈ میں ریڈ آئیز ہوئے گا تو وہ لازمی البائنو ہوگا گرین سائیڈ میں ریڈ آئیز ہوگا تو وہ لازمی لوٹینو ہوگا اس کے علاوہ گرین فیشر اور بلو فیشر ٹھیک ہے اور جو میرا سب سے اینڈ میں سب سے پیارا اور میرا تقریباً دو سال سے میں اس پیر کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں یہ پیر ہے لوٹینو فیشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو انٹو بلو فیشر اسپلٹ اینو یہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکنڈ پیر اور تھرڈ پیر کے جو چکس ہیں وہ سیم ہیں صرف اُلٹ ہو گیا اس کا تو یہ بھی اسی طرح سے جو تھرڈ نمبر کا جو میرا فورت نمبر کا جو میرا پیر ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا چار قسم کے چکس آئیں گے تو وہ بھی یہ ففت نمبر کے پیر میں سے بھی یہی چار قسم کے چکس آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ریپیٹ کروں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے میوٹیشن کے پیر لگائے ہیں اس میں سے کیا کیا پروڈیوز ہوگا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور پسند آئے تو ویڈیو کا لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور نوٹ کریں اس کو اسٹل کر کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ کون سے پیر سے کون کون سے چکس پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو میں کہ میوٹیشن میں میوٹیشن کے بڑھ جو میں اپنے ایوری میں لگا رہا ہوں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی فور میں تو اس میں سے کون کون سے چکس پروڈیوز ہوتے ہیں تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ